بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامنے بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب یہ کوئی مجھے یہ موصول ہوا ہے کراچی سے کراچی سے یہ پہلے انہوں نے لکھا جی السلام علیکم میں نے ان کو کیا کہا وعلیکم السلام یہ آپ اپنا تعرف کرائیں اور سوال پوچھیں تعرف کرائیں اور سوال پوچھیں مگر امرجنسی گئے تو انہوں نے لکھ بھی دیا کہ امرجنسی ہے اور میں میرا نام ہنا ہے اور میں کراچی سے کراچی سے ہیں یہ سوال کیا ان کا بچھڑے کے بارے میں ہے اور دیکھیں کھڑا نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچھڑا آیا ہے تو بچھڑے سے کھڑا نہیں ہو جا رہا اس کے خوروں میں بہت زیادہ تکلیق ہو گیا اس کے خوروں میں زیادہ سبی ہنپا سا ٹچ کرو نا تو بہت زیادہ وہ اپنے پیروں کو پیچھے کر دیتا ہے وہ زمین میں مارتا ہے اس کو موں میں تو کوئی تکلیق نہیں ہے لیکن پور میں تکلیق نہیں ہے جو پور کے تیچ کا ہوتا ہے جو بیچ کی لائن ہوتی ہے وہاں اس کی تکلیف ہو جائے تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہم کیا کریں جو تھوڑا آرام میر جائے بروفن کی بھی بھوڑیاں اس کو دی ہے لیکن وہ تھوڑا سا درد میں کمی آتی ہے لیکن پھر وہ ویسے ہو جاتا ہے بیٹھ بیٹھ ہی جا رہا ہے وہ کھڑا لیوڑا کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے آپ مجھے فوراں اس کی کوئی ایک چیزی دوائی ہے آپ مجھے ترکیر یا نسکر توٹکا مگر آپ بتا دیں ہم اس پر رشانی سے ٹھوڑا ہی سکر دور ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد لکھا ہے ایمرجنسی ہے اور ابھی پھر ان کے آگے آپ نے جواب بھی نہیں دیا جب چلیں جی یہ میرا بیٹا اس کو اس طرح کریں ڈیکلوران کے ٹھیکے لگائیں پچیس پچیس سی سی کے دو دن انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ فضل کرے گا اس کا درد بھی ٹھیک ہوگا چلنا بھی شروع کر دے گا اور اللہ تعالیٰ فضل کرے گا ایک تو ڈیکلوران لگا دیں اور ساتھ اس کے ایک اور بھی دے رہا ہوں پی پی ایس لے اس کی بھی وائل پچاس عمل کیلئے ہیں اس کو پچیس سی سی آج لگائیں پچیس سی سی کل یعنی دونوں پچیس پچیس سی سی لگانے ہیں دو دن ایک پی پی ایس لے اور ساتھ ڈیکلوران انشاءاللہ بہترین اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ فضل کرے گا ٹھیک ہے میرا بیٹا اللہ فضل کرے گا اور دعا بھی کروں گا ٹھیک ماللہ